بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ بلکل تیار رہے ہیں آج کا ہمارا دوسرا درست شروعنے والا ہے مرکبات کے بارے میں اس سے پہلے گشتہ سبق میں ہم نے مفردات حروف تحجی کے جو مفردات ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کے مخارج کو ہم نے دیکھا تھا اب اسی کا دوسرا درست ہے مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں ایک دوسرے درست جب حرف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کو مرکبات کہتے ہیں اور ان کو الگ الگ حرفوں کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے چلیں کہ ملانے کے وقت مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی کئی شکلیں بنتی ہیں وہ اس میں آپ ملاحظہ کریں علف کے نیچے علف کی دو شکل علف کے نیچے علف کی دو شکل آپ کو لکیر کے نیچے دکھائی دے گی انشاءاللہ آئی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں با با کے نیچے با کی دو شکلیں تا جیم جیم کے نیچے جیم کی ایک شکل دال ڈال کے نیچے ڈال کی ایک شکل عین عین کے نیچے عین کی دو شکلیں ہیں فا فا کے نیچے فا کی دو شکلیں ہیں کاف کاف کے نیچے کاف کی دو شکلیں لام لام کے نیچے لام کی دو شکلیں میم میم کے نیچے میم کی دو شکلیں نون نون کے نیچے نون کی دو شکلیں ہا ہا کے نیچے ہا کی تین شکلیں حمزہ حمزہ کے نیچے حمزہ کی دو شکلیں یا یا کے نیچے یا کی دو شکلیں اب ہم دیکھیں گے مرقبات میں جو ملے ہوئے حروف ہیں ان کو کس طریقے سے لکھا گیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے علف لام ان دونوں کی شکلیں پہلے بتائی گئی ہیں جیسے لام علف لام علف جیم علف جیم علف جیم علف لام علف لام علف اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علف کی شکلوں میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے ملانے کے بعد میم علف میم علف لام علف لام علف لام علف با علف با علف اب میں طلبہ سے کہوں گا کہ وہ بھی اس کو دھورائیں اس لائن کو اور آڈینس سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ساتھ میں دھوراتے رہیں تاکہ ان کو بھی سکھنے کا موقع ملے لام علف جیم علف جیم علف لام علف تیز آوات میں پڑھئی ہے لام پھر سے لام علف لام علف جیم علف لام علف میم علف لام علف با علف اس کے بعد آپ دھیان رکھیں گے دیکھئے اس میں علف کی مختلف شکلیں بتائی گئی ہیں مرکبات کے تعلق سے اب آئے اگلی رہن دھیان دیں گے لام علف لام علف لام علف لام جیم لام جیم اس میں بھی جیم کی شکل بدلی ہوئی ہے جیم آدھا لکھا ہوا ہے ہم آگے دیکھیں گے لام علف لام علف لام علف لام جیم اس میں دیکھیں گے جیم جو ہے آدھا لکھا ہوا ہے ملانے کے وقت تو مرکبات میں جیم کو الگ طریقے سے لکھا گیا ہے اس پر دھیان رکھیں گے اور اگر مفردات میں رہے گا تو اس کو پورا حرف لکھا جائے گا لام علف لام علف لام با لام با لام لام علف لام علف لام علف با لام با لام با لام با 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 لام علف لام لام جیم لام علف لام با لام با لام با س Spanish لام علف لامب کو زیادہ کھچنے ہے دونوں کا مقابلے میں اگلا حرف ہے کاف کاف کی بھی تین شکلیں دی گئی ہیں یہاں پر ایک مکمل اور دوسری آدھی آدھی تو جب درمیان میں آتا ہے تو اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور شروع میں آتا ہے تو کس طریقے سے اور آخر میں آتا ہے تو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس میں بتایا گیا ہے سب سے پہلا ہے کاف با کاف با کاف با کاف تا کاف تا کاف تا کاف الیف کاف الیف کاف الیف کاف الیف یہاں دیکھئے دونوں کو الگ الگ طریقے سے لکھا گیا ہے اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور جو ابھی دوبارہ میں نے پڑا اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے دونوں کاف الیف ہی ہیں لیکن دونوں کی شکلیں یہ اس لیے ضروری ہے ہم کو سمجھنا کہ قرآن مجید کتلا وقت کرتے وقت درمیان میں جب حروب کو ہم دیکھیں تو ہم اس کو پہچان سکیں کہ یہ کون سا حرف ہے جیسے کاف الیف کاف الیف کاف الیف با کاف تا با کاف تا تا کاف تا تا کاف تا ہاں بچو آپ دھو رہی ہے اس کو کاف با ایک دا وہ واضح طور پر کاف با کاف با کاف با کاف تا فا صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے کاف کاف با کاف با کاف با کاف تا کاف الیف کاف الیف با کاف تا تا کاف تا اب اس کے بعد ہے با تا تا نون یا ان کی شکلیں ملا کر لکھنے میں کس طریقے سے ہوتی ہیں وہ دیا گیا ہے جیسے با الیف با الیف با الیف تا الیف تا الیف تا الیف شا الیف شا الیف شا الیف نون الیف نون الیف نون علف یا علف یا علف یا علف باسین 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 آپ لوگ دھیان رکھیں کہ سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے حرف آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں آڈینس بھی بچے آپ لوگ دو رائے ہیں اس کو با علف تا الف سا الف نون الف یا علف باسین اگلی حرفة باسین 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 نون سین نون سین نون سین تأسین 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 فأسین 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 فأس آپ دھو رہیے ساتھ میں آڈینس آپ بھی دھو رہتے رہے ہیں اس کو اچھے درگت ہے اس میں شام ہے سیٹی نہیں آئے گی تھا سین تھا سین تھا سین تھا سین تھا سین تھا سہ نہیں تھا ذہا ہونکہ ہے کہ اگر آپ دخات سے دے وقت آپ اپس کے لئے گی تھا تھا سین پھر شخص ہیے تھا تھا سین تھا سین تھا سین سین میں سیٹی آئے گا آز تھا سین تھا سین سین کی آواز میں سیٹی نہیں آرے بھٹا اچھی ہے تو نکالو اس طرح سین سا سین 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 آپ نکال جی سا سین تیز پڑی ہو تو نکلے گی ہو سا سین ساجین تا حا اگلی حرف ہے نون خا نون خا نون خا یا حا یا حا یا حا باجیم 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 بامیم بامیم یا میم یا میم نون میم نون میم دو رائیو اس کو بیٹھا نون خا دو تیر آواز میں دو رائیو یا میم یا میم نون میم شاواز آوڈینس بھی میں کہوں گا کہ وہ ساتھ میں دھور آتے رہیں تاکہ ساتھ ساتھ میں وہ بھی چلتے رہیں شریک رہیں اس میں آگلی حرف ہے تامیم 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 سامیم سامیم با یا با یا با یا 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 نون یا نون یا تا یا تا یا اس میں بھی دیکھئے ہوئی سی ہے بلکل اوپر تا یا اور نون یا دونوں میں دیکھئے اوپر نون یا میں ایک نکتہ ہے یا سے پہلے اور یا سے پہلے تا کے اوپر دو نکتہ ہے اگر وہ نکتہ ایک ہو جائے گا تو نون ہو جائے گا اور دو نکتہ رہے گا تو تا ہو جائے گا اور اگر اسی کو تین نکتہ کر دیں گے تو وہ سا ہو جائے گا دو رائیو اس کو بٹا ہے تامیم سامیم با یا 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 نون یا تا یا اگلا حرف ہے سا یا سا یا زبان کی نوک جو میں نے بتایا تھا ابھی زبان کی نوک آگے کے دانت جو ہے ان کے کنارے سے لگے گی سا سا یا سا یا سا یا نون بالام نون بالام نون بالام تا نون لم تا نون لم با یا لم با یا لم یا تا لم یا تا لم یا تا لم سا سا لم سا سا لم تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون نون با نون نون با نون با نون با نون 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 با نون 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 یا نون یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تینوں چاروں جتنی پانچوں شکلیں ہیں بلکل ایک جیسی لکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف نکتے کا فرق ہے اس سے نون با تا یا سا اس طریقے سے ہر بدل جا رہے ہیں تینوں کی شکلیں بلکل ایک جیسی لکھی ہوئی ہیں دو رہیے آپ بھی آوڈینس سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دو راتے رہیں ساتھ میں نون با نون نون با نون نون اس کو اور خیجئے با نون نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون نون یا نون آپ جلدی ختم کر دیں نون کو اور خیجئے سا 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 نون سا سا نون اور خیجئے سا سا نون سا سا نون جی شاوئے نون یا نون نون یا نون خیجئے نون یا نون سا ہوا ہے آپ اگلے حرف ہیں جیم حا اور خا ان کی بھی مرکبات میں ملے جو شکلیں ہیں وہ آپ کو سکرین پر دیکھیں گی اور تمام لوگوں سے درخواست ہے بچے خاص طور سے اس کو اچھے طریقے سے کتاب میں دیکھیں گے آپ لوگ جیم حا خا حسا 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 خواب 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 جیمتا جیمتا تا حاکتا تا حاکتا یا جیمتا یا جیمتا یا جیم با صاد حابا صاد حابا صاد حابا صاد حابا با خواتا با خواتا آپ لوگ دو رہی ہے آورڈینس آپ بھی دو رہتے ہیں اس ساتھ میں حاتا خوابا 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 جیم تا تا حاتا یا جیم با صاد حابا با خواتا اب یہاں پر گولتا گول ہا اور دو چشمی ہا تینوں دی گئی ہیں ان کی شکلیں دی گئی ہیں ملا کر لکھنے میں با ہا با ہا با ہا یا ہا یا ہا تا ہا تا ہا یا ہا با یا ہا با با ہاہ آلیف آہا اللہ حامین آپ دو رہی ہے بیٹے اب اگلی شکلیں ہیں دال وال رو عرضہ آپ اسکرین پر دیکھتے رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے جیم را خا زا خا زا یا را یا را تا زا تا زا میم دل میم دل کاف دل کاف دل فا را فا را میم زا میم زا میم زا اب اس کو آپ لوگ بھی دو رہیں گے جیم دل جیم را خا زا جیم را خا زا یا را تا زا میم دل کاف دل فا را میم زا اب اگلی شکل ہے شین سین صاد ضاد طا ضا سین لام سین لام شین لام شین لام صاد با صاد با طا با طا با ضاد الف ضاد الیف سین را ضاد الیف ضاد را ضد را سین لام شین لام صاد من زا ضاد الیف سین را اس کے بعد ہے عین غین حمزہ ان کے شکلیں ہیں عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ علیب کی شکل میں حمزہ واو کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں دو رئیے اب بھی عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ علیب کی شکل میں حمزہ واو کی شکل میں حمزہ کی شکل میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ درس یہی پر ختم ہوتا ہے تب تا اگلے درس کے لئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اس لئے آوڈینس بھی دھیان رکھیں گے اگلے درس میں اچھے طریقے سے تیار ہو کر آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں